موسیقی 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 اس زمین پر کھیتی کر رہے ہیں جگہ داملکہ پول کا کسانوں سے ملنا راچر کی کانگریس سرکار کو پسند نہیں آیا ہے کانگریس آنسد محمد جاوید نے کہا ہے کہ پوری جی پی سی ٹیم کو کرناٹک سے چلے جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ کس نے ادھیکار دیا کہ وہ کسانوں سے ملے ایک طرفہ طریقے سے لاشنی تک پیسلے لے لینا ٹھیک نہیں ہے جب کرناٹک کی کانگریس سرکار پہلے ہی کہا چکی ہے کہ معاملہ نپڑ گاہ ہے اور کسانوں کی زمین ان کے پاس ہی رہے گی پھر اسے لاشنی تک مددہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا خدم دیش کے سانسدیا لوگ کو تنطرے کے ہیت میں نہیں ہے ایدان سبا میں ویبکش کے نیتا اور اشوک نے بدوار کو کینڈیا جانچ پیورو سی بی آئی گوارا گھوڑالے کی جانچ کے مانگ کے علاوہ اتپاد شلک منتری آرمیت ایماپور کے استفعے کی پھاچپا کی مانگ دورائی بینگلیرو میں پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے اشوک نے دعویٰ کیا کی اتپاد شلک ویبھاگ میں 900 کروڑ روپے کی دھنڈاشی کا بندر باندھ کیا گیا ہے ریکٹ کے دائرے کے علاوہ اس میں شامل بھاری دھنڈاشی کو دیکھتے ہوئے اشوک نے اس میں شامل ہونے کے لیے بھی دباؤ ڈالا تیماپور پر تتیس اپتہ کروڑ روپے کی وسولی کرنے کا روپ لگاتے ہوئے اشوک نے ایسے میں اب دونوں کے وائچارک رسا کشی رہے گی سپریہ سولی نے آگمی چناؤ میں مکہ منتری پت کی لیس سے باہر ہونے کی بات کہی اور کہاں کے وے دعوے داروں میں شامل لئی ہیں کہ اور طلب ہیں کہ اجید پوار نے شرط پوار نیترتو کے خلاف پقاوت کر دی تھی جس کے بعد ینسی پی دو گھٹوں میں بڑھ گئی اجید پوار کے نیترتوالا گھٹ بھانچپا کے نیترتوالے مہایوتی گھڑ بندن کا حصہ ہے پہی شرط پوار کے نیترتوالا گھٹ ینسی پی اس پی مہاوکاس اگھاڑی گھڑ بندن کا حصہ ہے مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن دینے کے آروق میں مشہور فلم ابھی نیتا مہتن چکرورتی کے خلاف پشن بنگال میں معاملہ درج کیا گیا ہے خبروں کے مطابق مہتن چکرورتی نے ایک ساروچنک بیٹھک یا کارکر میں یہ بہان دیا تھا کہ اگر آپ ہمارا ایک فل کاٹیں گے تو ہم چار فل کاٹیں گے لوکپری ابھی نیتا کے خلاف کلکتہ کے بدن نگر پولیس ٹیشن میں یا فائر درج کی گئی ہے دراصل کلکتہ میں آجد بی جے پی کے ایک بیٹھک کے دوران مہتن چکرورتی نے فلمی سٹائل میں بھڑکاؤ ٹپڑی کی تھی کہ اس معاملے میں شکایت ملنے کے بعد پشن بنگال پولیس نے یا فائر درج کر لی ہے ایک ورشت پولیس ادھکاری کا کہنا ہے کہ شکایت کے آدھار پر یا فائر درج کر لی گئی ہے لیکن مہتن چکرورتی کو پوچھتاچ کے لیے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں بھیجا گیا ہے وہی مہتن نے بھی اپنے بیوادیت کمنٹ پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے حالانکہ ان کے اس بیوادیت بیان کے بعد راجنیتی گلیاروں میں کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے اور مسلماروں میں آگروش کی لہر ہے اب پھر حالت ایک چھوٹ آسا بریک نور ایڈوکیشن ٹریسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمیڈ اور بی ایڈ کالیج بیدر ریکارگنائزڈ بائی ان سی ٹی دیل ہی اور ایفیلیٹڈ تو بیدر یونیورسٹی بیدر ایڈمیشن آر اوپن فار دا اکیڈمیک یر ٹو تھوزن ٹونٹی فور ٹونٹی فائی وششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشا پراب کرنے کے لیے نور ایمیڈ اور بی ایڈ کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشا پراب کریں بیدر شہر میں بہتر شکشا کا ایک ماتر کیندر نور ایمیڈ اور بی ایڈ کالیج شاپور گیٹ بیدر فون نمبرز ڈبل نائن فور فائی ٹو ایٹ تری نائن ٹو زیرو ایٹ فور ایٹ ٹریپل ٹو ون ٹو نائن سیون ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24-7 بریک کے بعد آپ کا سواگتے آئیے دیکھتے ہیں نسماچار جب مکشمیر ویدان صباح میں گروہوار کو اس سمائے ہنگاوہ مچ گیا جب بھارتی چندہ پارٹی کے سدیسے انہیں پورو برطی علاج کو وشش گر جات دینے سب بندی پرستاو پارٹ کے جانے کا پیروت کیا جس کے کارن ویدان صباح ادبکش نے صدن کی کاروہی کچھ دیر کے لیے ستھاگت کر دی صدن کی کاروہی شروع ہوتے ہی بھارتی سنیسے انہیں بدھوار کو پارٹ کے گئے پرستاو کو لے کر ہنگامہ شروع کر دیا پرستاو میں کینڈر سے پورو برطی گارچے کا وشش ترچہ بہال کرنے کے لیے ساہی ویدان ایک تنتر تیار کرنے کا نروت کیا گیا تھا بھارتی شرمہ جب پرستاو پر بول رہے تھے تو آوام اتحاد پارٹی کے نیتا اور ویدائک لنگیٹ شیخ خرشید ایک بینر دکھاتے ہوئے آسان کے سمکش آگئے جس پر لکھا تھا کہ انچہ تین سو ستر اور پین تیس ایک کو بہال کیا جائے اس پر بھاجپا سدسے انہیں ناراض کی ساہی کی ویبھی آسان کے سمکش آگئے تتہ بینر چھین کر اسے فار دیا ہنگامے کے بیچ ویدان صباح دکش عبدالرحیم راثر نے صدن کی کاروہی پندرہ منٹ کے لیے ستھگیت کر دی حالانکہ صدن ستھگیت ہونے کے بعد بھی بھاجپا سدسے انہیں اپنا پیروت چاری رکھا لوگ سبا میں نیتا ویبک شناہول گاندی کے ایک سمپاد کے نے سیاسی حلکوں میں حلچن مچا دی ہے ایک بار پھر انہوں نے خاص طبقے کے ہاتھ میں دیش کے عدیتر طاقت ہونے کی بات لکھی ہے انہوں نے سمیچ فکسنگ کا نام دیا ہے ان کے ان بیچاروں پر بھاجپا دگجوں نے سکت اعتراض جتا ہے راجستان کے ڈپٹی سی ام دیا کماریا اور کینڈیا منٹری جوتی رادیتیا سندھیا نے سوشل میڈیا پلائٹ فارم ایکس پر اپنی رائے پوسٹ کی کبھی راحل کے قریبی رہے کینڈیا منٹری جوتی رادیتیا سندھیا یہ بھی ایکس پر لمبا چوڑا پوسٹ دکھا ہے انہوں نے کہا نفرت بیچنے والوں کو بھارتیا گورپ اور اتحاس پر بیاکھان دینے کا کوئی ادھکار نہیں ہے راہل داندی کی بھارت کی سمرد وراست کے بارے میں اگیانتہ اور ان کی اپنی ویشک مانسکتہ نے سبی حدیں پار کر دی ہے یادی آپ راست کے اتھان کا دعویٰ کرتے ہیں تو بھارت ماتا کا اپمان کرنا بند کریں اور مہادر جی سندھیا یوراش بیر پکندر جیت کی توچھے نماؤ اور رانی ویلو نچیار جیسے سکش بھارتیا نائکوں کے بارے میں جانے جنہوں نے ہماری سوطنترتہ کیلئے جم کر لڑائی بڑی کیا بمتہ بندر جی اب سمرکشک یا مارگدر شک منڈل جیسی کسی بھومی کا میں جانے والی ہے کیا وہ اگلی پیڑی کو اب راجنی تیسا اپنا چاہتی ہے یا سوال پچھلے کچھ گھنٹوں سے کلکپتہ کی سڑکوں سے لے کر دلی تک لوگوں کے من میں اٹھا ہے دراصل درمول کانگریس کے بہت اچھی ابیشک بندر جی کے 37 جنم دن کے موقع پر پاتے کے ایک ورشت نیتہ نے بڑے سنکے دی ہے سانسد کنال گھوش نے کہا ہے کہ ڈائیمنڈ ہر بار کے سانسد اگلے مکھے منتری ہو سکتے ہیں بپکشی دلوں نے گھوش کے اس بیان کو لے کر تیکی پراتی کریا دی ہے ستار اوڑ دل پر ومشوات کی راجنی تی کرنے کا روپ لگا گیا ہے ابیشک کے جنم دن کی پورو سندھیا پر گھوش نے ان کے اچھے سواست خاص کر ان کی آنکھوں سے جڑی سمسیاں کے ٹھیک ہونے کی کامنا کی ہے انہوں نے پارٹی میں ابھیشک کے یوگدان کی بھی پریشنسہ کی ممبا پولیس نے بولر سپرسٹار سلمان خان کے لیے ممبای ٹرافک پولیس کے کنٹرول روم کو دھمکی بھرا سندیش پھیجنے کے آروپوں میں کرناٹک سے بکارام جلارام بشنوی کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق لاؤرنس بشنوی کا بھائی ہونے کا دعویٰ کرنے والا روپی بھکارام چلارام بشنوی راجستان کے جالو جلے کا مول نباسی ہے دراصل پر مبینیتہ سلمان خان کو چار نویمبر کو ایک اور دھمکی ملی تھی دھمکی دینے والے نے ان سے پانچ کروڑ روپے کے مانگ کی تھی اس کا دعویٰ تھا کہ وہاں چیل میں بند گانگسٹر لاؤرنس بشنوی کا بھائی ہے معاملے میں کرناٹک کے ابلی میں ایک سندگد کو پکڑا گیا تھا اس کے بعد ممبای پولیس کی پیم کو وہاں روانہ کیا گیا پیشے سے ویلڈر ویکتی کو پوچھ تاج کے بعد ممبای پولیس نے گرفتار کر لیا ممبای پولیس کو سلمان کے خلاف لاؤرنس بشنوی گیروں سے کفیت طور پر ایک دھمکی بڑا سندیش ملا تھا دھمکی میں ابھی نیتہ کو دو راستے بتا گئے تھے زندہ رہنے کے لیے مافی مانگ لو یا پھر پانچ کروڑ روپے دو یا سلمان کو ایک ہفتے میں ملی دوسری تھمکی تھی بوپال کی پوروستانس ساتھ بھی پرگیا نے اپنی ایکس پوزٹ کے زریعے کاؤگریس پر نشانہ سادھا ہے ساتھ بھی پرگیا نے ایکس پر لکھا کہ کاؤگریس کا ٹاوچر صرف ایٹیاس کا سٹڑی تک ہی نہیں میرے جیون بھر کے لیے مردیو دائی کشٹ کا کارن ہو گئے برین میں سوجن آنکھوں سے کم دکھنا کانوں سے کم سکنا بولنے میں آسانتولن سٹروائٹ اور نیورو کی دباؤں سے پورے شریر میں سوجن ایک ہاسپٹل میں علاج چلتا ہے زندہ رہی تو کوٹ امشت جاؤں گی ساتھ بھی پرگیا نے اپنی اس پوزٹ کے ساتھ جو فوٹو شیئر کیا ہے اس میں ان کے چہرے پر سوجن نظر آ رہی ہے ساتھ بھی پرگیا دوہزار آٹھ کے مالگاؤں بلاسٹ معاملے میں آروپی ہیں وہ پچھلے کچھ مہینوں سے میڈیکل کے آدھار پر عدالت میں پیش نہیں ہوئی جس کے بعد سے مالگاؤں بلاسٹ معاملے میں یہ نائے نے بھوپال کی پوروستانسک ساتھ بھی پرگیا سنگھ تھاکر کو زمانتی وارن جاری کیا ہے اس معاملے میں کوٹ کا کہنا ہے کہ معاملے کی فائنل بس چل رہی ہے اور آروپی کا کوٹ میں ہونا اوشک ہے کیونکہ وہ سنوائی کے دوران کوٹ میں موجود نہیں تھی اپنی حالت ایک چھوٹا سا بریک نور ایڈوکیشن ٹریسٹ بیدر کی عور سے چلائے جانے والا نور ایمیڈ اینڈ بی ایٹ کالیج بیدر ریکارگنائزڈ بائی ان سی ٹی دیل ہی اور ایفیلیٹڈ تو بیدر یونیورسٹی بیدر ایڈمیشن آر اوپن فار دا اکیڈمیک یر ٹو تھوزن ٹونٹی فور ٹونٹی فائی وششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراب کرنے کے لیے نور ایمیڈ اینڈ بی ایٹ کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراب کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیندر نور ایمیڈ اینڈ بی ایٹ کالیج شاپور گیٹ بیدر فون نمبرز ڈبل نائن فور فائی ٹو ایٹ تری نائن ٹو زیرو ایٹ فور ایٹ ٹریپل ٹو ون ٹو نائن سیون ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں امریکہ ہی نہیں بلکہ بھارت کے ایک چھوٹے گاؤں میں بھی ریپبلکن پارٹی کی چناوی جیت کا جشن بنایا جارہا ہے یہاں جشن کوئی ہو ہلا والا نہیں ہے بلکہ یہاں چمک ہے چہروں پر اس خوشی کا راز یہ ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ ان کی ونشج امریکہ کے اگلی سیکنڈ لیڈی ہوں گی یعنی کہ امریکہ کے اگلی راست پتی جیڈی وینس کی پتی اوشا چلکوری وینس بھارت ونشی ہے اوشا بھارتی امولیوں اور سنسگرتی سے کافی جڑی ہوئی ہے ان کی رشتے میں رگنے والی دادی شانتمہ نے بھی نتیجوں پر خوشی جتائی انہوں نے کہا میرا خوش ہونا بنتا ہے کیونکہ اوشا ہماری پریبار کی ہے 38 ورشی اوشا وینس کا جن اور پالن پوشن امریکہ کے سین ڈی ایگو میں ہوا ہے ان کو ماتا پتا کا پیترک گاو آنگر پردیش کے پسچمی کوداوری جلے میں ورلورو ہے پڑھائی میں ہون ہا چھاتھ رہی اور کتابوں سے لگاو رکھنے والی اوشا نے آگے چل کر نیترتو کے گنڈ دکھا ہے بھارت کے دکشنی آنگر پردیش ناچھ میں ان کے پوروجوں کے گاو میں رہنے والے لوگوں نے پڑھتھنا کی ہے کہ اب بھارت اور امریکہ کے اعتحاسک سببندوں میں ان کی بھومی کے ذریعے اور صدھار آئے گا ساتھ ہی امید جتائی ہے کہ اوشا اپنے پیترک ستھان کو کچھ فائدہ دلائیں گی دیش کی لوک پریا لوک گائی کا شاردہ سنبھا آچ اپنے انتیم سفر پر نکل گئی پٹنا کی راجیند نگستیت ان کے آواز سے ان کے انتیم یاترہ گلابی کھاٹ کے لیے روانہ ہوئی اپنے گیتوں کی ذریعے بیہار اور بھارت بھر میں مشہور ہوئی شاردہ سنبھا کے انتیم یاترہ میں ان کے بیٹے انشومن نے بھاو پون شدھان چلی دیتے ہوئے ارثی کو کندھا دیا اس موقع پر ان کے شکچن تک چاہنے والے اور خرید یا راشنے تک ہستیاں بھی شامل ہوئی بی جی پی کے پوروستانسہ دیرام کرپال یاداو سمیتاں نے لوگ انہیں انتیم ودائی دینے پہنچے جس سے محل اتدک پھاوک ہو گیا پھٹنا سے آج بیہار کی مہان لوک گائی کا شاردہ سنگھا کو ان کے پرشن سکو اور پریوار جنوں نے بھاو بھی نہیں ودائی دی راجین دنگرستیت ان کے آواز سے شروع ہوئی ان کے انتیم یاترہ میں لوگوں کی آنکھوں میں آسوں اور دلوں میں یادی تھی گلاوی گھاٹ پر انتیم سنسکار سمپن ہونے کی یوشتہ ہے پھر سے ایک نظر مکہ سماجہاروں پر اینے کمار سوامی نے وکاس کے لیے طاقت سے بڑھ کر کیا کام بولی کرناٹک کے پور مکہ وندری بی اصلی بیورپا وقف سمپتی بیواد میں کرناٹک کے کسانوں سے ملے جے پی سی عبدکش کانگریس پولی ارے کوئی عدکار نے مسلموں کے خلاف بھڑکاو بھاشن دینے والے فلم ابھی نے تھا پیتون چکرورتی پر کیس ترش انسی پی ایس پی کی کاریکاری عبدکش سپریہ سلینے اجید پوار کے پھر سے ساتھ آنے پر دیا بڑا بیان بولی وے سی ام پت کی دیس میں جمو کشمیر ویدان زبا میں آنچہ تین سو ستر کو لے کر بھاری ہنگامہ بی جے پی ویدھائکوں کے ساتھ ہاتھا پائی اور مار گئی سروان خان کو دبکی دینے والا آروپی کرناٹک سے گرفتار پانچ کروڑ کی فیروتی بھی مانگی کے پی نیوز میں اس وقت کے لیے اتنا ہی دیش پردیش کے سماتھاروں کے لیے دیکھتے رہی ہیں آپ کا اپنا چینل کے پی نیوز 24 سیون تھنڈے بار موسیقی